یہ وہ جو منحوس قسم کا میاں بیٹھا ہے سامنے وہ عورت اس کے سامنے گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کوئی فال والا کھلو میرا کام نہیں چلو سامنے بے حیاء بے شرم بے عورت بے پردہ بیٹھی ہے اور یہ فال کھول رہا ہے اس سے کہا نہیں تو کیوں میرے سامنے بے پردہ بیٹھی ہے تو ہی سب سے بڑی لانت ہے اپنے گھر کے لئے میاں کا وہ جو قرآن وہ جو تعویز ہے نا اس کی اہمیت قرآن سے ماں آسلتا توبہ توبہ میری بہنوں میری بیٹھیوں تم کو بتا ہے جب تم قرآن پڑھتی ہو تو آسمان سے پرشتے ہوتا نہیں لگتے ہیں تم کو بتا ہے میری بیٹھیوں میری بہنوں یہ میاں بیاں کے چکر میں کیا پڑ گئی اپنے نبی کو چھوڑ دیا تم نے یہ سب ٹھیکے دار ہیں کیا کوئی کیا مجھے اپنے رب کے لئے کسی میاں کی ضرورت ہے حضور کا قرآن میری بہنوں نے چھوڑ دیا پہلے قرآن پڑھتی تھی عورتیں تو گھروں میں برکت ہوتی تھی ایک واقعہ میں نے پڑھا غیر مسلم لڑکی ایک بچپن میں مسلمان لڑکی اور دیندال لڑکی کی سہیلی بن گئی اسکول سے تو اسکول اس کے ساتھ پڑھتی اور پھر اس کے گھر آکے اس نے دیکھا اس کی ماں اسے قرآن پڑھاتی ہے ملانی تھی اس کی ماں تو اس نے اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا اور گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن 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 گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں اور ہلکہ ہلکہ ناظرہ قرآن پورا کر لیا اور قرآن پورا کر کے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلن بھی حافظہ کر رہی ہے تو اس نے بھی حافظہ کر لیا اور یہ حافظہ ہو گئی اور دونوں حافظہ ہو گئیں جوان ہو گئیں کلمہ بھی پڑھ لیا مسلمان بھی ہو گئی مگر گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں جب رشتہ ہوا تو اپنی ملانی کے پاس آکے بولی جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے بڑا سخت ہے کٹر ہے مسلمانوں سے قرآن سے بڑا نفرت کرتا ہے اب بتاؤں میں تو مسلمان ہوں اگر گھر والوں کو بتاؤں تو مجھے قتل کر دیں اب میں اگر نہ بتاؤں تو میرا ایمان قتل میں کیا کروں کہہ لگی ملانی تُو پریشان نہ ہو جس قرآن سے تجھے محبت ہے وہی قرآن تیری مدد کرے گا وہی قرآن تیری تو رخصت ہو کے جب گئی تو ملانی نے چھپا کے توفہ بنا کے اوپر کچھ اور رکھ کے نیچے چھپا کے قرآن دے دیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ توفہ اپنے گھر جا کے میری شاگرد کھولے اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے گھر جا کے کھولا قرآن پڑھنے لگی دو تین بچے بھی ہو گئے وہ آفیس میں چلا جاتا کام کو چلا جاتا یہ قرآن پڑھ پڑھ کے روکے کہتی مالک میرے بچوں کو اور میرے شہر کو بھی جنتی بنا دے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے مگر میاں کچھ اللہ کو کچھ اوری منظور تھا تین چار بچے ہو گئے تین بچے مگر پھر بھی کوئی بات نہیں مگر بیمار شہر ہو گیا ایک دن جب چیک اپ کرا کے آیا تو گھر میں ہاتھ پہن نیچے کو ڈال کے ڈپریشن میں رونے لگا بی بی نے کہا کیوں روتی ہے بتا کیوں روتے ہو بتاؤ کیا بات ہے میرے سر تاج بولا بات یہ ہے کہ تم کچھ دنوں میں بدوہ ہو جاؤ گی اور میں بالکل مر جاؤں گا ڈاکٹر نے کہا تیرا کینسر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تُو اب ایک آدھ مہینے کا میمانے مر جائے گا اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میں برباد ہو گیا اب میں کینسر کا مریض ہوں بچوں کا نہیں جب وہ رویا تو اس کی بی بی بولی اب تو تم تو آپ تو مایوس ہوئی گئے ہو اگر اجازت دو مجھے تو میں کچھ پڑھ کے تمہیں دوں پانی پہ اور تم میری بات مانو تو میں تمہارا علاج کر دوں دبادہ کرو بات مان لوگے اس نے کہا میں تو مننے والا ہوں بالکل بادہ ہے اگر ٹھیک ہو گیا تو تیری بات مان لوگا اس نے کیا کیا اس نے ملانی کو دیکھا تھا جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ سور فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا سور رحمان پڑھ کے دم کرا کر دیا صبح کو سور فاتحہ پڑھ کے دم کرتی اور شام کو سور رحمان پڑھ کے دم کر کے پلاتی پانی پر پیتے پیتے تین مہینے گزر گئے تین مہینے کے بعد شہر جب چیک اپ کرانے گیا اور جب اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے گھر آیا تو رونے لگا بی بی نے کہا کیا ہوا کہ لگے ڈاکٹر نے میری ریپورٹ دیکھ کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں تیرے جسم میں اب کوئی بیماری نہیں ہے اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے بی بی رونے لگی کہا میں نے آپ سے کہا تھا میری بات مانو گے کب بعد میں مانوں گا پہلے یہ بتا کہ تُو نے مجھے میرا علاج کس چیز سے کیا ہے کونسی چیز پڑھ پڑھ کے سنائی ہے کہ جس قرآن سے تُو نفرت کرتا ہے اسی قرآن کو میں نے پڑھ کے تجھے پلایا ہے وہ شہر بولا تو پھر ایسا کر مجھے دیر نہ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے ارے خدا کو نہیں مانتا تھا تو اتنے کلام میں اثر کیا ہے اگر میں خدا کو مانوں گا تو پھر کیا حال ہوگا با بھائی 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 زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ تلوین ہے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی مجھے دیکھ لئے پھر وہ کہتا ہے کلہ صوفت علمون پھر وہ فرماتا ہے سممہ کلہ صوفت علمون ایک ہی بات کو دو بار کہتا ہے مگر دوسری بار سممہ لگاتا ہے اور سممہ کا مطلب عربی میں پھر یعنی یہ میں تو جی کہہ رہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں یعنی اللہ کا لہجہ سخت ہے وہ کہتا ہے سممہ کلہ صوفت علمون پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پہلے کہتا ہے ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر کہتا ہے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے یعنی یہ جو دولت ہے یہ جو اس کی تشریم مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں تو اس کے رشتے دار کہتے ہیں اس نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا اس نے آخرت کے لیے اس نے آخرت کے لیے یعنی حضور نے ایک بکری کو قرمان کر کے صدقہ کر دیا جب صدقہ کیا تو گھر تشریف لائے فرمائے میری عائشہ یہ بتاؤ کیا بچا ہے گوشت قربانی میں جو ہم نے کی شدقہ کیا اس میں کیا بچا تو انہوں نے تین چار پوٹیاں دکھائیں پیالی میں رکھے حضور یہ بچا ہے فرمائے آئیشہ یہ نہیں بچا بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے بے شک بے شک بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے اب یہ زندگی اس طرح تو نہیں تھی میاں جس طرح ہم نے گزاری ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے گئے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا گانا گاتا تھا مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں ایک مرسڈی جیتی اور ایک مرسڈی جیتی پھر دوسری مرسڈی یعنی اس نے ایک کروڑ کی کار جیتی اس کے بعد اس نے بہت جیتا بہت گانے گائے بہت کامیاب ہوا بہترین سریلی آواز خوبصورہ چہرہ نوجوان لڑکا گانا گاتے گاتے فیملس ہو گیا اس نے ورلڈ ٹور کیا یعنی پوری دنیا میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا اور وہاں پر اس نے دنم میں یورو میں ڈالر میں پیسے کمایا اتنا پیسہ ہو گیا کہ ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا بہترین دس پندرہ کارے ہو گئیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی ایک نام ہو گیا بہت بڑا مگر گانا گاتے گاتے تئیس سال کی عمر ہوئی تو گانا گاتے گاتے گر گیا جب اس کو اٹھایا گیا بے ہوشی سے اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اب ڈائل ایسس پہ آ گیا ڈائل ایسس ایک سبرزس قسم کا پروسس ہے بہت ہارٹ پروسس ہے اس میں خون کو نکالا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے اس کے بعد اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے پھر اندر ڈالا جاتا ہے خون کو اور اس میں پیتیس سے چالیس سے جیسے بھی اسپتال میں انسان کراتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے یہ اترا کھنڈ میں کاشیپور کے پاس ایک لڑکا آیا چوبیس سال کا اس کا یہ جگہ ہل رہی تھی اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا روکے کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں میرے باپ نے ساری زمین بیج دی گردے کا علاج کراتے کراتے مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے ہمارا مکان بھی بگیا میں اکیلا ہوں اب میرا باپ بالکل روڑ پر آ گیا ہے میرے لئے دعا کر دیں اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا گردے خراب ہونے کی بجے سے اور وہ رونے لگا ذرا غور تو کریں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی کہا ہو یا اللہ تُو نے ہمیں گردے دیئے ہیں گردوں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو دو رکت نماز پڑھ کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں مالک کہ تیرا شکر ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے اے میرے قریم تیرا شکر ہے اے میرے رحمان تیرا شکر ہے کبھی کہا آپ نے ابھی مجھے کشمیر بلائے گیا تھا پجل سال ایک صاحب نے فون کیا آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں میں کہاں میرے پاس وقت نہیں اس مہینے میں کہنے لگے بھائی جان بات یہ ہے کہ جو آپ کو تقریر جو آپ کی سننا چاہتا ہے اس کی آخری خواہش آپ کی تقریر ہے اس کو کنسر ہے اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش تو اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے ان کی تقریر سننا ہے تو میں پھر چلا گیا میں نے تقریر ان کے گھر گیا اس کمرے میں بیٹھا اس کا نام محمد سلیم تھا اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا دعا کرو اللہ اس کو بخشے میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے سنایا آپ کو کینسر ہے کہنے لگے کینسر کی وجہ سے یہ اللہ کا شکر ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے مجھے کینسر ہے اس وجہ سے شکر ہے کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے کچھ اچانک مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے کوئی کسی صورت میں مر جاتا ہے مگر میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تُو مرنے والا ہے تو چونکہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں تو اب اللہ کے سامنے روتا ہوں دو مہینے کے بعد غبن میں جاؤں گا تو میں تو ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا گھٹن ہو جائے گی دو دن بھی نہیں رہ سکتا اندھیری قبر میں اوپر سے تختے اور اس کے اوپر سے مٹی اور اس کے اوپر سے پھر وہ ساری چیزیں بند کر کے چلے جائیں گے تو میں اپنے رفض سے کہتا ہوں مالک کمرے سے گھبرا جاتا ہوں میں قبر میں کیسے راؤں گا گناہ بہت کیے ہیں تجھے مو کیسے دکھاؤں گا کہتا ہے بہت بلک بلک کے روتا ہوں کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑی تھی مگر وہ لطف نہیں تھا جو کینسر کے جب سے خبر ملی ہے تو کہتا ہے پہلے تو وہ نماز تھی گیا آکے پڑھ لی مگر جب اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں یقین یعنو وہ نماز جس میں دو آنسو نکل جائیں اور وہ نماز جو بغیر آنسو کی نماز ہے وہ کیا نماز نماز ہے نماز تو وہ ہے جس میں اقبال کہتا ہے کبھی سروہ سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو نے کیا نماز نماز پڑھی میرے دوست میرے بھائی ذرا بتا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی ایک برزرگ اسی سال کا اس کو سانس لینے میں کوئی دقیقت تھی تو اس کو ہسپتال میں ہسپٹلائز کیا گیا تو اس کو اس کو لگا آکسیجن ڈیڑھ دن میں اور نمبے ہزار قبل آ گیا جب نمبے ہزار قبل آیا وہ رونے لگا اس کو روتے دیکھتے ہوئے اس کے داکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں کچھ کم کر دیں کہا نہیں میرے اللہ نے اتنا نوازہ ہے مجھے کہ پورا اسپتال یہیں کھڑے کھڑے خرید دوں گا تو روتے کیوں ہوں کہ لگا روتا ہے اس وجہ سے ہوں کہ تیری اس ہوا سے آکسیجن مشین سے میں نے ڈیڑھ دن سانس لیا تو تُو نے نمبے ہزار قبل بٹھال دیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسی سال سے اللہ کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں کہ سانس لے نا کتنی بڑی اللہ کی نمت ہے بولو کبھی تم نے اس بات کو سوچا کبھی غور کیا کبھی غور کیا دل کا چیک اپ کر آیا دس ہزار دے آئے دماغ کا چیک اپ کر آیا پندرہ ہزار دے آئے گردے کی دوائیں لیائی دس ہزار دے آئے جس نے گردے کا علاج کیا جس نے دل کا علاج کیا اسے کروڑوں لکھ لاکھ روپے دے دیئے مگر جس نے گردے فری میں دی اس مالک کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا جس نے دل فری میں دیا کبھی اس مالک کو نہ سمجھا کبھی اپنے رب کو نہ سمجھا کبھی نہ کہا میرے رب کہ تیرا شکر ہے کبھی کہا کبھی غور کیا یہ آپ کو پتہ ہے انسان کی ناک کے اندر یہاں سے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے یعنی وہ ہر انسان کے ہے اور نیورولیسٹ کہتے ہیں نیورولوجی والے اور اس کو کہتی انٹیسپیسلش کہ اگر ناک کی رگ بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیکل سائنس مل کر بھی اس ناک کی رگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور اگر یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے گی نہ بدبو نہ کھانے کی خوشبو نہ کھانے کی نہ کھاکا کسی چیز کی بدبو نہ پھولوں کی خوشبو آئے گی مجھے بتاؤ اے پورا میڈیکل سائنس مل کر ایک رگ نہیں بنا سکتا میں کہتا ہوں سائنس سے کسی جاہل کا جھگڑا ہوگا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے مجھے تو قرآن سمجھ آتا ہے مولا ایک کائنات کی برکت سے میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخریق ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی درجہ ڈگری پر نکل کر اتنی درجہ پر ڈوب جاتا ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج یہ جو جاند ہے یہ سوالاک میل دور ہے سائنس یہ کہتا ہے اس یہ آسمان ہے پھر دوسرا آسمان ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی زمین ہے مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین میں نے بنائی ہے آسمان میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے چاند میں نے بنایا ہے لوگوں نے خدا ہی کہتا بے بے کیے کہ میں خدا ہوں مگر کسی نے نکل زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا سورج میں نے بنایا چاند میں نے بنایا وہ میرا رب ہے جو اکیلا کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے آسمان بھی میں نے بنایا وائی وائی نعرہ اے تکویر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلا حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلا زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لہاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی ازان ہو رہی ہے فجر کی ازان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب چھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں نفس میں اور ایمان میں نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا سردی بڑی ہے باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی باہر نکلے گا تھنڈا پانی ہے نہ نکل باہر کو نہ جا اگر باہر نکلے گا وہ تجھ کو تھنڈ لگ جائے گی ایمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں رک جا پھیر جا نماز پڑ یہاں نہیں رک اگر اگر ایک بار قضا ہو گئی تو دوسری بار نہیں ملے گی اب نفس اس کا کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے حدیث قصی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا اب یہ میرا نفس جو عزت چاہتا ہے یہ میرا نفس جو بہت اچھے کھانے کھانا چاہتا ہے میرے رب کا بھی دشمن ہے اب یہ کہہ رہا ہے سو جا ایمان کہہ رہا ہے نہیں نفس کہہ رہا ہے سو جا ایمان کہہ رہا ہے نہیں ایمان نے لہاب پھیک دیا لہاب پھیکنے کے بعد ایمان نے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیئے اور اس کے بعد ایمان اسے لے گیا مسجد تک اور لے جا کے اس نے میاں سجدہ کروایا جیسے اس نے اپنا سر زمین میں رکھا ناک اپنی لگڑی زمین میں جا کے ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلا بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے اس نے نفس پر فتح پالی نفس پر فتح پالی ہے نفس پر فتح ہو گیا فتح پالی یہ کامیاب ہو گیا اب وہی لڑکا گھر سے نکلا نماز پڑھ کے نکلا گھر آیا اور اس نے آ کر کے ناشتہ کیا اب وہ جا رہا ہے شہر اب وہ جا رہا ہے کہیں کام کرنے ایک لڑکی سامنے نظر آئی اس کے کپڑے بڑے خراب ہیں فٹنگ کی کپڑے ہیں بےہودہ بے غیرت بے شرم بے حیاء لڑکی ہے کوئی موڈن ہے اس نے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے اس لڑکے کی ایک نظر پڑی مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے اس نے نظر جھکا لی اب اس کا دل کہہ رہا ہے اس کا ایمان اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے بڑا خوبصورت نظرہ ہے اس سمارٹ ڈلکی ہے دیکھ لے ایک مرتبہ اور دیکھ لے اس نے کھنے ہی دیکھوں گا میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور یہ آنکھیں جو نوجوان تیرے اندر ہیں یہ جو آنکھیں یہ جو آپ سمجھتے ہو آپ کی آنکھیں نہیں نہیں یہ سب اللہ کی ہیں یہ آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گوائی دیں گی جو بھی ہم کرتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تو نے دیا تو تھا ماباب کا چھرہ دیکھنے کے لیے کعبہ دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کا مبارک روضہ دیکھنے کے لیے مگر اس نے تو گندگی دیکھی آپ کیا سمجھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو یہ سب کہنے سننے والی بات ہیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں میرے لیے نہیں ہیں جیسے سورج اور چاند کی روشنی مجھے اتنا یقین ہے ایسی مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے حق ہے مجھے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اس میں شک کرنے والا مسلمانی نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا اللہ آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ذرا غور کریں وہ کہہ لے گا نہیں دیکھوں گا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھ ایمان کہہ رہا ہے دیکھ لیا تو زرہ ہو جائے گا لڑکی سامنے سے نکل کے چلی گئی اس نے نہیں دیکھا بلکہ آلہ حضرت کا یہ شیر گنگناتا رہا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو لڑکی نکل گئی مگر فریشتوں نے اعلان کر دیا کہ آج یہ نوجوان مدینے والے کا عاشق اپنے نفس پر آج پھر اس نے فتح پالی اور یہ نفس سے گمرا نہیں ہوا نفس سے گمرا نفس سے اپنے گمرا یہ گمرا مگر نوجوان نے یہ تو سب بھول نہیں چھوڑ دیا اب تو کون کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی کو دیکھ نہ بری بات ہے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے بلکہ چھے چھے گھنٹے سکرین ٹائم نوجوانوں کی چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کیا کبھی سوچا آپ نے یہ بچے آپ کے کہاں چلے گئے کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جہنم میں کیسے چلے جاتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے ان پر غور نہیں کیا کبھی یہ نوجوان لڑکے ذرا غور کریں آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے صرف دولتیں جمع کرنے میں لگے کی جگہ نہیں ہے دنیا گزرگاہ ہے صرف گزرگاہ فرماتے ہیں ٹھیرنے کا مقام آخرت ہے ٹھیرنے کا مقام آخرت ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں دنیا آزمائش ہی اس کو آزمائش ہی سمجھو تو پھر آزمائش نہیں ہوگی اور اگر اس سے آزمائش سمجھنا بند کر دیا تو پھر روز آزمائش ہوگی یعنی یہ دولت یہ بینکوں میں جمع کی ہوئے پیسے یہ تمہارا دین ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکھا یہ واضح آیت ہے اس میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں کہتا ہے تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ تلبی نے مال طلب کرنا بری بات نہ تھی مگر صرف مال صرف مال میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کی اولاد کو آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہر دے دو تو اسے یہ اسے لگائے گا تھکانے سے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے یعنی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں اور توجہ کرنے میں اتراب غور کرتے چلیں جانا ذرا آپ حضرہ ذرا غور کریں نہیں کبھی ادھر دیکھو توجہ کرو یہ تقریر نہ سمجھنا یہ تقریر نہیں ہے یہ بتاؤ کہ گردے کے ڈاکٹروں کو پیسے دینے والوں کبھی اپنے رب کے سامنے بھی دھو رکت نماز پڑھی میں گارنٹی کے ساتھ کہنا ہوں کیسا بھی بیمار ہو گارنٹی لے رہا ہوں گارنٹی کیسا بھی بیمار ہو تو اس کا سور رحمان سناو توجہ کرو ادھر دیکھو کبھی اللہ کے سامنے سجدے کیے کبھی کہا مالک تو بڑا کریم ہے ممالوم ہے کتنا کریم ہے آپ کی بغیر علم کے اس نے انسان بنایا آپ کو کبھی اس کے سامنے نہیں بیٹھے دنیا کے سب سے بڑی ڈسکبری اپنی ڈسکبری ہے ونہا کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے اس نے کہا تا گبر الابادی نے کیا بتائیں احباب کیا کارے نمائیہ کر گئے ایم میں کیا ڈگری لی نوکری کی پینشن لی اور مر گئے یہ زندگی ہے وہ لڑکا وہ لڑکا مرنے لگا مرنے کے قریب تھا وہ آپ کو پتہ ہے گانے گاتا تھا لوگ سیلفیاں لیتے تھے اس کے ساتھ مگر آج جب موت قریب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی علاج کروانے والا نہیں سارا کچھ قتم ہو گیا بھائی نے گردہ دیا وہ بھی فیل ہو گیا چیرہ کالا ہو گیا مرنے والا تھا بی بی نے کہا کیوں رو تھا ہے کہا لگا تو میری بی بی اتنی فرما بردار میں مر جاؤں گا تو بیوہ ہو جائے گی میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک میرا معذور بیٹا ہے اس کا ایک بچہ معذور بھی تھا یعنی لولا لنگلا کہا لگا میرے بچے کیسے گزارا کریں گے بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ اللہ نے شہرت دیں آواز دی گانے گائے ایشیاں کی آج جب برا وقت آیا ہے پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ آج برا وقت آیا ہے پوری دنیا نے چھوڑ دیا اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے اور جنہیں گانے سنائے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی ناتے پڑی ہوتی تو مدینہ والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا میرے دوست کبھی بیٹھ جا ادھر دیکھ توجہ کر میری تقریر کو میرا بھائی آپ تقریر نہ سمجھنا ایک مشورہ سمجھ لینا موس سے پہلے کا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی گانا سن رہا تھا تو گر گیا اس کا ٹرک اس کے اوپر چڑھا اس کا بھیجا روڈ پر رہ گیا لوگوں نے اٹھا کے پنی کی تھیلی میں اس کا بھیجا رکھا پوری ناک واقع سب ختم ہو گئی تھی صرف اس کا دھڑ رہ گیا تھا ٹرک نے کچھل دیا تھا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اب جب ہو گیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے موبائل میں وہ گانا چل رہا تھا جو سنتے سنتے وہ مرا ہے تھا بھی مسلمان اجا مجھے بتائیے آپ کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نوجوانوں تم نے مرتے بھی نہیں دیکھے نوجوان کہ تم نے توبہ کرنے کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو کیا سمجھتے ہو میرے دوستو اللہ نے تمہیں یہ ساتھ ساتھ گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے دیئے یوٹیوب کے دیئے دیئے اسٹاگرام کے لیے دیئے چورہ اپے بیٹھ کے برتمیزیاں کرنے کے لیے زندگی دیئے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی غیبت کرنے کے لیے زندگی دیئے نہیں نہیں برائیلی سے میرے تاجی شریعہ کی آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ تو پوتے نے سو سال کے بعد کہا تھا اس سے بڑی بات دادا نے سو سال پہلے کہی پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے نبی کیلیے میرے آلہ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں جلی بولو اٹھیں بھی وہاں تھوڑی در اور بولو یا ختم کر دوں دل لگا کے بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے ہاں میں تو اللہ ڈر رہا ہوں بھئی آپ لوگوں سے آپ کا وقت خاموش ہو جاؤ بڑا مسئلہ ہے توجہ کریں آج کل یہ گناہ بڑا بڑھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی ہے بڑھ رہا ہے نا حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت تو حضور نے فرمایا اللہ کو پتا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی اس کو پتا تھا حضور کو پتا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں حضور قیامت کی علامت کیا قیامت کب آئے گی فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بیزیتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا ادھر دس پندرہ لڑکے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے آؤ یہ بڑا تکلیف کے لئے میں آپ کو کہنا ہوں بڑا عجیب محول ہے یہ محول لگے یہاں تقریب نہیں سنتے لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ بیٹے آپ بھی بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی ہے آپ کی بڑی محبت سے میں بات کرتا ہوں بھائی کیونکہ نوکروں کا لہجہ ہی اختیار کرتا ہوں بڑ جائیں گے بڑ جائیں مطلب میں کوئی باتیں کر رہا ہوں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے سن لوگ اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ادھر دیکھو توجہ کرو کیا کہا اوزون نے جب ماں باپ کی بیزیتی کرنے لگے مچے دو قیامت جب ماں باپ کی بیزیتی اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی ابھی یہ چندیگڑ میں پنجاب میں ایک لیکچرار کی شکایت پولیس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ اسی سال کی اپنی ماں کو لیکچرار تھپڑ مار رہا ہے اور اس کی بی بی وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ پروفیسر ہے وہ بھی پروفیسر ہے اس کی بی بی اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے جلدی بتاؤ یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا ماسٹر پروفیسر مار رہا ہے اس کی بی 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 پروفیسر ہے وہ بی ایم ایم قوم ہے یہ بی ایم ایم قوم ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بائیلوجی کیمیس تو پڑھاتی ہیں مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا اعترام پڑھاتی ہے وہ سر میرے مدینے والے کا دین ہے یہ تو دعویٰ ہے دلیل سنو یہ کیا ہے دعویٰ اب دلیل سنو آج تک کوئی حافظ کاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا بولو سیئے یہ غلط ہے کوئی ایک آز زلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو اکثریت جو ہے نا زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار فرما بردار ہیں اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں آپ بھی گاؤں کے رہنے والوں ہیں میں بھی جننٹر شریف گاؤں ہی ہیں گاؤں کے ہی رہنے والا ہوں بکری جب پیدا ہوتی ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے بہنس کا بچہ نہیں پہچانتا کیوں اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا یعنی جیسا پاہ جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے آپ درد توجہ کریں جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے امام غزالی کہتے ہیں جب ایک ڈیڑھ سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود میں لے اور گود میں لینے کے بعد اس کو یہ کہے اب آپ کہہ رہے ہیں بچہ یہ رسپونس کرتا ہے جب آپ دیتے ہیں ابا 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 بات دیکھ لینا کبھی وہ کہے گا نہیں وہ کہے گا ابا اب آپ کہہ رہے ہیں امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ اس سے اللہ کھلواتا ہے دیکھ انسان تو نے اسے میرا نام سکایا تھا میں نے اسے تیرا نام سکا دیا یعنی ماں اگر قرآن پڑھے باپ اگر قرآن پڑھے دلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنا بچہ ایک پیدا ہوا رونے لگا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ ایک مہینہ دو مہینہ لگتا روتا رہا ایک دو مہینہ ایک دو مہینے لگتا رویا جب ایک ڈڑھ مہینہ ہو گیا تو حضرت فقر الدین بہہ الدین زکریہ ملتانی کے دامات کزر کے جا رہے تھے کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اپنے مریدوں سے گلے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی ایک ڈڑھ مہینے کا بچہ ولی کچھ مریدوں نے کہا کیسے کہا آؤ دکھاتا ہوں گھر پہنچے کہنے لگے کوئی ہے باپ نکل کے ہے یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے میں ڈاکٹروں کی دمائی کراتے کرتے پریشان ہوئی یہ روتا جا رہا ہے آپ اسے ولی کریں کہنے لگے آپ میری گود میں لائیں برا نہ کہیں بچے کو گود میں لائیں ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا بچہ خاموش ہو گیا کہنے لگے کیا پڑھ کے دم کر دیا اب بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے اہاں تو سنو جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں قرآن ختم کرتی تھی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن پڑا کہ بچے کی روح کی غزہ اللہ کا کلام بن گئی جیسے ہی پیدا ہوا بچہ ماں جچگی میں چلی گئے گنبگی میں چلی گئی ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب بچے کو قرآن کی بھوک لگی تم اس کو پھلا دیتے دوائیاں میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بھو علی شاقل اندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے جم ماں پانی پت میں قرآن سنا ہے تو بیٹا شرف الدین بھو علی شاقل اندر بنتا ہے اور جم ماں مدینے میں قرآن فاطمہ سنا گئے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن سنا گئے آج قرآن اٹھ گئے قرآن اٹھا دیئے گھروں سے میں کہتا ہوں تعویز میرے باپ بھی کرتے تھے دادا بھی کرتے تھے پردادا بھی کرتے تھے کوئی مین نسل ٹوٹی نہیں میں کسی تعویز کی برکت کا مخالف نہیں مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی تعویز کسی میاں کا بھی تعویز ہو اپنی جگہ ہے مگر قرآن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں قرآن حضور کا سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن وہ ہے جس کے لئے یہ قرآن وہ ہے جس کے لئے بذرگوں نے ہمارے گردن کٹائی ہیں یہ وہ قرآن ہے جس کے لئے لوگوں کو سولیوں پہ چڑنا پڑا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور پورا کا پورا قرآن اللہ کا پورا قرآن اللہ کا دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا اللہ کے رسول کی بیٹی زور سے بولے سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی کس کی شادی اور ایک ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں اے 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 بیٹھ جائے بٹھے بیٹھ جائے بٹھ جائے آپ آپ نہ دیکھیں مجھے بیٹھان لیں دیں کوئی بات نہیں اصل میں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ابھی رات زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے بات یہ ہے کہ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کا دل لگ رہے ہیں اچھا آپ کا لگے نہ لگے میرا لگ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میرا تو روز حضور کی باتوں میں دل لگتا ہے حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی تو کیا تیاری ہوئی حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میرا زرہ بگوایا اور میری ہی پیسے سے جہیز بنوایا میرے ہی پیسے سے جہیز بنوایا ابھی یہ مسلمان کہ یہاں پر ہمارے چندوں سے پاس ایک گاؤں ہیں مئی وہاں عارف قبول آئے جب وہ مجھے پتا چلا تو میں نے کہا اس کا بھی میں عارف بھائی کو بھی ایک مشورہ دے دوں کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے حج بھی کرائے ہو کچھ شرم بھی کرو سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے اس سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں تسلیم عارف کے نام سے جو مشہور قبول ہیں بھائی آپ اتنے نیک انسانوں اتنی ناتیں آپ نے پڑی ہیں اتنے بہترین بہترین واقعات آپ نے پڑے ہیں اور آپ یہ کرتے ہوئے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے یہ قبولہ سے مقابلہ کرتے ہو ٹوپی اتار دیتے ہو مطلب تو مسلمان نہیں ہوتے اس وقت جب ٹوپی اتار دیتے ہو مسلمان اور وہ سب مئی کے لوگ مسلمان ہیں وہ سب جو ایک مسلمان لڑکی کو بٹھال کے مجرہ سننا ہے اس کا مسلمانوں کی یہ شان ہے مسلمانوں کی شان تو یہ ہے غیر مسلم لڑکی حضور کے سامنے آئی اس کے سر پہ دبٹا نہیں تھا حضور نے فرمایا لو میری چادر ڈھک دو سلمان فارزی سے کہا میری چادر اس کے سر پہ ڈھک دو عرص کی حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے غیر مسلم کی بیٹی ہے اس کا سر اس لحیق نہیں کہ آپ کی چادر رکھی جائے فرمایا وہ ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی نہیں مگر ہے تو کسی کی بیٹی سلمان تو اس کا سر ڈھک دے اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے اور تم مسلمان مئی کے تم بے وقوف ہو جہاں جہاں کے کراتے ہو سب کو کہہ رہا ہوں اور جتنے اس پہ راضی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے ان تسلیم عارف سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہو سنی ہو حضور سے عشق رکھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو سیدھی سیدھی ناج گانے دیکھتے ہو سیدھیں سیدھیں میری ماں امی آئیشہ قرآن پڑھ رہی ہے کون قرآن پڑھ رہا ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ میرے حضور کی محبوبہ بی بی سیدہ آئیشہ صدیقہ آپ قرآن کار پڑھ رہی ہے مدینہ میں کار پڑھ رہی ہے بولو اور قرآن کی آواز چھنچن کے ملزد میں آ رہی ہے ہلکی 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 حضور نے پتھر اٹھایا جہاں سے آواز آ رہی وہاں پتھر لگایا اندر جا کے فرمائے آئیشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو اب مجھے بتاؤ قرآن سن جو رہے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں وہ ام المومنین ہیں سارے مومنوں کی ماں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ وہ ہے جس کی گواہی پاکی کی قرآن دیتا ہے سونے نور جس کا گواہ ہے وہ امی سیدہ آئشہ صدیقہ اور سنیں وہ کون ہیں وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں میرے نبی کی بی بی ہیں ان کی آواز آئی تو میرے نبی نے قبول نہیں کیا کہ آئیشہ اگر قرآن بھی پڑھے تو آباد بہن نہ جائے تو یہ قبولی والی کیا چیز ہے یہ ان کے لئے پیغام اس وجہ سے بھیجا کہ یہ کافی لوگ آئے ہیں یہ پہنچا دیں گے انتا ضرور وہ سن لیں گے اور ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں ان سے ہم بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی شرم ہایا کرو اب بھوڑے ہو گئے توبہ کر لو تمہیں تو پہلی توبہ کر لینی چاہیئے یہ سب باتوں سے حضرت علی کہتے ہیں کہ میری نکاح ہونے والا تھا کہتے ہیں میں نکاح کر کے اپنی بی بی فاطمہ کے پاس گیا پہلی مرتبہ میں نے سیدہ کے کمرے میں جب قدم رکھا تو انہیں دیکھ کے رونے لگا کوئی بی بی کو دیکھ کے روتا ہے اپنی دولہ نینہ اور بی 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 فاطمہ ہو سیدہ ہو اور امیان نبی کی بیٹی ہمہ سبحان اللہ امیہ آئیشہ فرماتی جس کی ناک جس کے آنک جس کے ہونٹ جس کے رکھ سار جس کا چلنا جس کا بولنا بلکل نبی کی طرح ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ ہے فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگے سنو حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا اپنی بی بی کو دیکھ کے تو مجھے دیکھ کے وہ بولیں آپ کیوں روتے ہیں کیا آپ کو شادی یہ پسند نہیں تھی میں نے کہا بلکل حضور کا احسان ہے سرکان نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور آپ نے مجھے منظور کیا فاطمہ مگر مجھے ایک بات کا غم ہے کہا کیا کہا کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو میری بہنیں سننیں میری بیٹیاں سننیں ہو سکے تو لکھ لیں ہو سکے تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ بات کان میں سنائیں اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا کیا حضرت فاطمہ سے کہنے لگے حضرت علی اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے دلن کی دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنا حسرت نکالوں دلن بنتے وقت مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلن بنی ہیں اس میں ستر اپیمد لگا ہے اس چادر میں مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکر نہیں تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے میری طرف دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے وہ کہہ لگی میرے اببہ فرماتے ہیں اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے اسے میری آخری باتیں ہیں زیس کی آخری ہچکی ہے غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے میرے دوست میرے بھائی توجہ کریں یوں ہی سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ نہیں ہے حضور نے فرمایا فاطمہ سب نے چاند دیکھ لی اکل کو عید ہے میری بیٹی نے دیکھا چاند کہا اببہ نہیں دیکھا فاطمہ سب نے دیکھا آپ نے کیوں نہیں دیکھا عرص کی اببہ سب نے دیکھا اسی وجہ سے تو میں نے نہیں دیکھا فاطمہ نہیں چاہتی کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑے اس پہ فاطمہ کی بھی نظر پڑے حضور کے بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں آخری بات سنو میری بہن سنو دنیا سے وہ جا رہی ہے جس نے حسن حسین پال کے دیا دنیا کو اور حضور کے بعد چھ سال چھ مہینے تک دنیا میں رہی ہیں چھبیس ستائیس سال کی عمر تھی حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری فاطمہ کی محبت ہے وہ جنتی ہے دنیا سے جا رہی ہیں رو رہی ہیں نبی کی بیٹی حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا آج میں اپنے اببہ سے مل جاؤں گی وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو روتی کیوں ہیں اسمہ بنت عمیز بیٹھی تھی حضرت عبو بقر صدیق کی بی بی وہ کہتی ہیں میں خادمہ تھی اس دوران میں نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں کیا غم ہیں آپ کو کہا لگی اور تو کوئی غم نہیں موت کا ڈر ہے کہا نہیں میں سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا ہے انتقال کے بعد جب مییے چلتی ہے نا تو مییت پہ جب چادر ڈالتے ہیں تو پتہ جل جاتا ہے پیٹ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے مییت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیتے جیتے تو میں نے پردہ کیا ہے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی اللہ اکبر میرا امام بھریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہمہر نے اسے ردائے نظاحت بلاک و سلام سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بلاک و سلام او میری بیٹیوں او میری بہنوں اپنے گھروں میں قرآن شروع کر دو ونہ تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے ان کو بچاؤ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ چھ سال کی بچیوں پر چھ سال کی بچی کے سر پر دوبتہ رکھ دو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے لکھوالو وہ تھوک دینا میرے موپر چھ سال کی بچی اگر ہو اور تم نے سر پر دوبتہ رکھ دیا مر جائے گی مگر اپنا سر وہ ننگا نہیں کرا سکتی یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے ہم نے مسلمان لڑکیاں کنورٹ کرا لی ہم نے مسلمان لڑکیاں چھیل لی اے تمہاری حیثیت کوئی نہیں اے مسلمان تھی نہیں صحیح معنوں میں ورنہ مسلمان کیسے چلی جائے گی اس نے اسلام سمجھے ہی نہیں غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی گئی میں نے اس سے ملاقات کی میں نے پوچھا تم مسلمان ہو کہا لگی جی مسلمان تھی میں اب تو نہیں میں کہا لگا کیا تم سیدہ فاطمہ کو جانتی ہو بولی نہیں میں نے کہا آپ سیدہ ختیجہ کو جانتی بولی نہیں میں نے کہا میں سناوں بولی آس سناوں میں نے اسے ایک ائرپورٹ پہ بیٹھ کے ایک گھنٹے لگاتار سیدہ فاطمہ کی باتیں سنائیں بچپن سے لے کے تک بھی سال تک آخر میں وہ بدل گئی میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے جو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مسلمان لڑکیاں ہم نے چھیل لی وہ انہیں بتاؤ انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا اگر سمجھ لیتی تو کبھی اپنی جان دے دے دیتی ایمان نہیں دیتی دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا جب مدینہ کے حالات بگنے تو صحابہ تم چلے جانا شام اور اس کی حضور شام کے حالات بگنے تو میری امت کے لیے دعا کرنا فلسطین کو دیکھو ہمیں کیا مطلب فلسطین سے مگر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو فلسطین میں سات ہزار بچے ایسے مرے ہیں جو دس سال سے کم عمر کے تھے شہید ہوئے ہیں کتنے ہیں سات ہزار اور مائے اٹھا رہی ہیں نا بچوں کو تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے پورے بچے بھی نہیں مل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اکبر سارا غور تو کرو ایک ایک بریڈ پر تین تین بچے لڑ رہے ہیں بھوکے ہیں بچارے ان کے گھر کھڑر بن گئے مگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں اور ہم تو کر بھی کیا سکتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ اکبر مگر کسی کو کوئی افسوس نہیں مگر میرے نبی کو تکلیف ہے میرے سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کھانٹا لگتا ہے تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ تو امتی حضور کو بھول گئے حضور تو امتی کو کبھی نہیں بھولے میرے سیدی سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی گمبدِ خزرہ میں میرے نبی اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اچھا لگتا بھی یہ مدینہ جب جاؤ تو وہاں رہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہے ایسا لگتا ہے کہ بس آسانی آسانی ہے بس جنتی جنت ہے بس سرور ہی سرور ہے بس برکتی برکت ہے ہاں وہاں سے جب آؤ تو ضرور روح پڑھ مچننے لگتی ہے میں کہتا ہوں فلسطین کی وہ لڑکیاں اللہ کا شکر ہے یہ میں سید پیدا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر میں اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں جو بھی ہوں جس لائق بھی ہوں میں کسی لائق تو نہیں مگر اگر مجھے فلسطین کی لڑکیوں کے جوتے مل جائیں ان لڑکیوں کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے تو میں اپنی قبر میں رکھ کے اسے نوسیت کر دوں کہ یہ جوتہ ضرور میری قبر میں رکھ دینا یہ اس بہن کا جوتہ ہے جس نے یہ بیان دیا وہاں کی لڑکی بیان یہ دے رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقہ اوڑ کے سوتے ہیں کہ کیوں رات کو تو کوئی برقہ نہیں اوڑتا کہ لگے اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ملوے میں لاشیں دب جاتی ہیں ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور صبحوں کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے اس پر پردہ ہونا چاہیے میں یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا ان بیٹیوں کو بتا دیتا جنہیں کالیجوں میں رہ کے پردے سے نفرت ہو گئی جنہیں چار دیواری سے گھٹن ہوتی ہے میں اپنی ان بہنوں سے کہتا جنہیں دبٹہ سر پہ رکھنے میں جے وہ بیزیتی کا احساس ہوتا ہے میں انہیں بتاتا اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے جو وہ کہتی ہے ہم موڈن کیسے رہیں گے اگر سروں پہ دبٹہ رکھیں گے میں کہتا ہوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ قیامت کا دن ہوگا نبی کی بیٹی ہوگی کیسے حضور کو جواب دوگی کیسے حضور کی بیٹی کو جواب دوگی بتاؤ میں پوچھتا ہوں تم سے اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں آپ سے بھی پوچھنے لگا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھا کبھی غور نہیں کیا آخری باتیں میری یہ ہیں جو کہ میں اپنی تقریر کے خاتمے پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے دوستوں توبہ کر لو اور میری بہنوں آپ بھی آج توبہ کر لو بھی وقت ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تایہ کو دفن کیا اور میں نے اپنے سامنے اپنے اببہ کو دفن ہوتے دیکھا میں نے اپنے رشتانوں کو مجھ پر یہ راز کھل چکا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا اور مجھ پر اس میں کوئی ابحام نہیں ہے مجھے کوئی میں اس میں مجھ پر کھلی یہ کھلی بات ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو موت کا بچ گیا تھا اقبال نے کہا تھا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں روز سفر ہے میرا میں نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا کچھ لوگوں کے علم ہو جائے تو تکبر ہو جاتا ہے کچھ لوگ زیادہ دولت پا جائیں تو تکبر کر لیتے ہیں دڑتے نہیں اللہ سے انہیں ہی کہہ رہا ہوں جو نہیں دڑتے ایک بار میں کچھ خراب لوگوں خراب پیروں کے خلاف بیان کر رہتا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا تو میں سمجھا یار یہ اس کا مطلب یہ بھی اسی ملوث ہے میں کہتا ہوں ڈرنا میرے حضور کی حدیث سنیے اللہ کی رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے سب سے خطرناک جگہ کس کی نظر میں حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو دروت حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے جب نہ خدا ہی چھپا ہاں عمر فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دو حضرت عمر حضور نے فرمائے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا تو جلدی بولو میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا آدھی دنیا کے بادشاہ عمر کتنا حاکم نہ پیدا ہوا ان کے بعد نہ ہوگا قیامت تک عمر وہ ہے اس کے علم کا حال یہ ہے کہ 28 آیات کم سے کم اس کی مرضی کی قرآن میں موجود ہیں عمر وہ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان ڈرتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ فقر فرماتا ہے عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر اور بالخصوص میرے عمر پر فقر فرمارا عمر کے جب تلوار بماریا گیا چاکو آنٹ پھٹ گئی دودھ پیا آنٹ سے نکل گیا اور جب آنٹ سے نکلا دودھ آپ نے کہا موت قریب ہے میرا سرزمین پر رکھ نہیں رکھا عبداللہ بیٹے میرا سرزمین پر رکھ دے نہیں رکھا عبداللہ سرزمین پر رکھ دے نہیں رکھا بیٹے میرا سرزمین پر رکھ دے جب سرزمین پر رکھا تو عمر نے اپنی نان اپنی نان مٹی میں رگڑی مدینے کی اور کہنے لگے اے لا لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے محتاج ہے اگر آج تُو نے عمر کو نہ بکشا تو عمر برباد ہو جائے گا میری موت کا وقت ہے اور میں تُس سے ملنے ہی والا ہوں مجھ پہ کرم کر دے مجھے معاف کر دے بڑی سخت ہے بہت آپ نے کبھی پوس ماتم ہوتے پہ دیکھا ہے لوگوں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے بھو سماتم دیکھا ہے میں نے پہلے وہ چیرتے تھے اس سے چھینی ہتھوڑی سے اب ایسا نہیں کرتے اب اوپر سے ڈالتے ہیں اور پھارتے بھی لے جاتے ہیں گلینڈر لکڑی کاٹنے والا ایسے کر کے پورا پھار دیتے ہیں جو بھی چیزیں انہیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں اس کے بعد اس پر بہت درندگی کے ساتھ وہ شراب پیوے ہوتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں ٹانکے اور ٹانکے لگانے کے بعد پھر وہ دے دیتے ہیں کبھی کسی پوسٹ ماتم والی بوڈی کو غسل دے کے دیکھنا میں نے زندگی میں کئی بار ایسا کیا ہے جب جب کیا ہے میں غسل دیتا ہوں مردوں کو اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میرے دل پہ میل بڑھ جاتا ہے تو انس کا میل ہٹا کے اپنے دل کا میل ہٹا لیتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ اب توجہ کرو غور کرو میری بات پر اب کیا ہوا کہ اس کو پھار دیا حضور فرماتے ہیں جو مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جب مردے کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جب وہ اس کو چیرتے ہوں گے پوسٹ ماتم کرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی دعا کرو اے اللہ ہم دن ناس سفر میں رہتے ہیں ہمیں پوسٹ ماتم والی موت سے بچا لینا اپنی رحمتوں والی موت دینا موت تو وہ بہترین موت ہے کہ جس کے وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں بہترین موت تو وہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہو تو سامنے گمت خزرا ہو یہ کیا موت ہے ادھر مر گئے ادھر مر گئے بغیر رب کو پہچانے مر گئے کبھی سوچا کبھی غور کیا کبھی غور کیا آپ نے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی کہلے گی میرے بچے بیمار ہیں آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں اس آدمی نے کہا میں تو تجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا تیرا شوقین ہوں تو رات گزار دے مجھے ہر رات نہیں لگ عورت چاہیئے تو آج رات آجا تجھے دے دوں گا اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی ہوں چلی گئی کچھ دے دے اس نے کہا میں رات کو آجاؤں گی جو تیرا دل چاہے کر لینا وہ رات کو آئی بچوں کو کھلا کے کمرے میں بیٹھی تھی اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا جیسی ہاتھ لگایا نا یہ کامپنے لگی اس نے کہا کامپتی کیوں ہیں ڈراما کرتی ہے پیسے نہیں ملے کہ لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے اور پھر کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے کہ کیا مطلب کہ جب میں جب میں نماز پڑھتی ہوں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب میں تجھ سے جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے اور میں اپنے مالک سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے بے پناہ طاقتوں والے اگر میں ماں نہ ہوتی بچے میرے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی جسم نہ بیچتی حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی ایسی پھوٹ کے روئی کہ رونا تو اس کا تھا مگر دل پہ اثر اس کے ہو گیا اللہ بڑا کریم ہے بڑا اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا اللہ نے اس کا دل بدل دیا اللہ نے جب اس کا دل بدلا تو اس کی آنکھوں کے آنسوں نیچے کو گرے تو وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں لے یہ لے اس نے پیسے دے دیے سارے چلی جا تُو نے میرا دل بدل دیا سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ نہیں لگایا کیسی ڈرٹی تھی میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں میں تو کتنا لوٹے رہا ہوں ایسا روتے روتے سو گیا صبح کو دروازے پہ دستہ کھوئی اس کی آنکھ کھلی دروازہ کھولا سامنے بزرگ کھڑے تھے کہا آپ کا نام کہا آپ پہلے بتائیں کس کا گھر ہے یہ کہا میرا یہ نام ہے تو سامنے کھڑے ہونے والے مسکرائے بلے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے اللہ نے تجھے سلام کہا ہے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اس نے کہا موسیٰ کوئی دیکھ لو کوئی نیک آدمی کو بھیجا ہوگا سلام میں تو اس علاقے کا سب سے بڑا بدتمیز انسان ہوں کہا تُو نے کوئی نیکی کی ہے کہا ایک نیکی کی ایک عورت مجبور تھی اسے اللہ کے لئے چھوڑ دیا کہا تو سن میرا اللہ فرماتا ہے کہ تُو تو اتنا روی ہے تیری آنکھیں بھی گئیں اللہ فرماتا ہے تیرے آنسو اگر اتنے ہوں کہ بلکل زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں مگر اتنا رولے تیری آنکھ کا آنسو دھلک کے گال تک آ جائے میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا وہ بولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہاں پھر تو تڑپ تڑپ کے رویا اللہ پوری زندگی گناہ کیے تھے مگر اتنا گنے گار ایک بار میں بخش دیا وہ بہترین بخشنے والا ہے وہ فضل کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے ملہ روم کہتے ہیں ایک عورت ایک آدمی ایک چوڑی پنانے والا تھا اولاد نہیں تھی ایک بچہ خرید دیا اس نے بچہ خریدا لے لیا اس نے اس نے پالا بیس سال کے بعد اپنے گھر آیا کام کرتے کرتے روز آتا تھا مگر بیس سال ہو گئے تھے اس لڑکے گھو بڑا ہونے تھے تو گھر آیا بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا کہا کیا ہوا گناہ نہیں کہا صحیح بتاؤ کہ ایک گناہ کیا آج ایک لڑکی کو چوڑی پنا رہا تھا اس کا ہاتھ پسند آ گیا میں نے پکڑ لیا تھا تھوڑی دیر اور تھوڑا سا ہاتھ پھر آیا اس پر مگر پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا کاندھر آجا میں نے جسے نا اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے وہ جسے ہم پالتے ہیں بیٹا بنا کے اس نے آج میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو آج میرے گھر میں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ ملہ روم کہتے ہیں وہ آدمی رویا اور روکے بھولا مالک میری بیٹھیوں کی میری بہنوں کی حبادت کر لیں میں کہتا ہوں میری دوستو توبہ کر لوں ایک آنسو بھاو اس کے سامنے آنسو آپ کا ایک روپے کبھی نہیں پکے گا بھیک چیہ دیکھنا ٹین کپی پہ بھیک جائے گا مگر آنسو نہیں بھیکے گا اللہ فرماتا ہے میں بہت مہنگا خریدتا ہوں ایک آنسو میں جنت دے دیتا ہوں ایک آنسو میں آنسووں کا بہترین قدردان اللہ ہے بکشنے والا ہے آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اس کے سامنے روئیں اور آج بتا رہا ہوں پوری زندگی تو لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں حضرت امام حسن بسری سے کسی نے پوچھا دین سمجھا دیں دو لفظوں میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے بندوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے امید کی آپ سے میں نے بدلیں گے بتاؤ حضور کے نام پر کتنے لوگ گردن کرن سکتے ہیں دونوں ہاتھ رکھے بتائیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں نیچے ہاتھ کر لیں بات نہ کرنا آپ اس میں بات جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں نہیں نہیں صرف وہ لوگ جن کے ڈاڑی پوری نہیں ہو بہاں نکل کے آجو دونوں بہاں نکل کے آجو آپ بھی آجو 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 تو کوئی مجھے نہیں دیکھے گا کوئی قبر پر نہیں لوٹتا جو آپ دیکھتے ہو کسی کو جس کے ڈاڑی کٹی بھی ہو یا مڈی بھی ہو باہر آ جائے جو مدلسے کا بچہ ہو وہ نہ کھڑا ہو آنے تو ان کے تو نسام میں آپ آ جاؤ اے بیٹھو آپ کے ڈاڑی پوری ہے اچھا پوری نہیں تو آ جاؤ کٹی بھی ہے تو آو وہاں نکل کے آو دیکھو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو سب ادھر دیکھو قبر کے اندر یہ تین لڑکے آگئے شکریہ بھائی جزاک اللہ آپ کو بدلہ دے گا ادھر دیکھو قبر میں سم مٹی ڈال کے آئیں گے نہیں تو جنہیں قبر کے باہر رہنا ہے اسے دل میں مت رکھو یہ ڈاڑی اس کی سنت ہے جو قبر میں تشریف لے کر کے آئیں گے کوئی پانچویں عاشق رسول ہے اس میں فلے رسول میں آو اگر کسی کے ساتھ کوئی دفن ہوتا ہو تو دنیا کے لئے مت رکھاؤ ڈاڑی جس دنیا والوں کے لئے حضور کی سنت کو مڑا رہا یہ سب تمہیں دفن کر کے آئیں گے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے قبر میں وہی سرکار آئیں گے جن کی یہ سنت ہے ڈاڑی اور کوئی لڑکا اس وجہ سے ڈاڑی نہ رکھا رہا ہو کہ شادی نہیں ہوگی اچھی لڑکی خوبصورت لڑکی چاہیے نیک لڑکی چاہیے اور اگر اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے ڈاڑی رکھاؤ چونکہ کسی بھی ڈاڑی والے کو کوئی بھی بےہودہ بے شرم بے غرط لڑکی پسند نہیں کرے گی ڈاڑی والے کو صرف دیندال لڑکی ہی پسند کرتی ہے یہ چھے ہو گئے کوئی دو تین لوگ اور ہیں آشک رسول میری بکشش کے لئے تو ایک ہی لڑکا کافی ہو جاتا مگر ڈاڑی مڑانے والے اور کٹانے والا اگر کوئی ہو تو آ جائے پوری سنت رکھانے والا ہے کوئی آشک رسول اپنے نبی کی سنت کے لئے آ جاؤ ڈاڑی چھوٹی ہے یہ پوری نہیں آ جاؤ پوری کر لینا ماشاءاللہ دیکھو ڈاڑی ایک مشت ہونی چاہیے کتنی ہوئی فاروق بھائی ایک مشت یا چارہ مشت اور وہ نپے گی یہاں سے یہاں سے نیچے اس سے کم نہیں یہ واجب ہے اس سے کم رکھنا حرام ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو ہر ہو جائیں تو امام حسین کی دسمی ہو جائے گا دو جن کے چھوٹی راڑیو آ جائیں موقع اچھا ہے اللہ آپ پر فضل فرمائے گا میرے دوست آ جائیں دین نہ کریں مربانی کریں ہے کوئی آشق رسول دو آشق رسول اور کھڑے ہو جائیں دیوانے ہیں کوئی ہے ایک اور آ جائے تو پھر ہمارا تو پوری ماشاءاللہ میں نے تو دو مانگے تھے یہ تین آگئے سبحانہ گیارمی ہو گئی غوث پاک کی بارمی ہو گئی سبحانہ تو وہ بارمی بھی سنی کرتے ہیں مگر نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا دیکھو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر چونکہ یہ حضور کی سنت ہے اس وجہ سے یہ تمہیں وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ اپنی ڈاڑی پہ قائم رہے تو مدینے سے مدد دیکھا کرو گے مدینے سے مدد ہوگی تمہاری ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھنا محبت حضور سے کرو آج تک ہر کسی کا عاشق مجنوع ہوتے دیکھا جسے لیلہ نہیں ملی وہ مجنوع ہو گیا ہے نا اور کبھی کبھی لیلہ مل کے بھی مجنوع بنا دیتی ہے ایک آدمی پاگل خانے میں کہا نا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لیلہ 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 کیا ہوا کہ لیلہ نہیں ملی آگے بڑا آگے بڑا تو ایک آدمی پھر کہہ رہا تھا لیلہ لیلہ کہ یہ بھی سیم کیسے کا نہیں نہیں ڈیفرنٹ ہے تضاد ہے اسے نہیں ملی تھی تو وہ مجنوع ہو گیا پاگل ہو گیا اسے مل گئی تو لیلہ نے اسے باگل کر دی ہے تو لیلہ کے حساب یہ ملے تو پاگل نہ ملے تو پاگل ایسے کی محبت میں کیوں لگ رہے ہو ملے تو پاگل نہ ملے تو پاگل محبت اسے کرو مل جائے تو بلال حفشی نہ ملے تو پھر ہو بیسے کرنی یہ تیرہ ہو گئے کوئی اور عاشق رسول ہے حضور سے محبت کرو اٹھتے بیٹھتے سرکار پر دروت پڑو اٹھتے بیٹھ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میں تو کوئی اور نوجوان دیکھ رہا ہوں کوئی جلال پور میں کسی کو جلال آئے حضور کے نام پر کھڑا ہو اور کہے بھئی میں حضور کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں کوئی چوتھ عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے ہے کہی چلیں تیرہ لوگ کھڑے ہو گئے مجھے نوجوانوں سے امید بھی تھی چودہ ہو گئے سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اچھا کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کی ڈاڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر وہ ابھی منوارے ہیں جوانی کی تلاش ہے واللہ ہی اب قیامت آئے گی اب موت آئے گی جوانی نہیں آئے گی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچھڑا نہیں منتا رہتا تو بیل کا بیلی ہے کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو میں کہتا ہوں یار فلسطین کی کوئی مدد نہیں کرتے تو اپنی مدد کر لو چلو آؤ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں ایک سنت پر سو شہیدوں کا سواب ہے کتنے شہیدوں کا اور کوئی عاشق رسول ہے علاقے میں آپ کو صحیح بتاؤں میں دس تخریر کرتا ہوں تو اتنی محنت نہیں لگتی اتنی آج ایک تخریر کرنے محنت لگی چونکہ ہماری طرف کا محول تھوڑا سا الگ ہے یہاں مزاکیا لوگ ہیں نا یہاں پہ مزاک کرنے والے لطیفے کہنے والے مولوی یہ مزاک کرنے والے آیا کریں تو ان سے کہاؤ مولانا کوئی ایسی آیت پڑھ کے سناو قرآن کی جس سے ہسی آجائے کبھی آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کو ہستے دیکھائے میں نے روتے تو بہت دیکھائے لوگوں ہستے دیکھائے اب مولوی بھی جب ہسانے والے کام کرے تو روئے گا کون عالم کا کیا میعار ہے قرآن نے کونسی ڈگری بیان کی قرآن کہتا ہے تم میں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں اور علم والے ہی ڈرتے ہیں اور جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا توجہ کرو ذرا بھائی ہم نے تو بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی ڈرتا ہی نہیں اور یہی دلیل ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ڈرتا ہورتا کسی سے نہیں ہوں میں اس کی وجہ یہ ہے میں زیادہ لمبی زندگی جینے نہیں ہے اگر مجھے کوئی دین کی وجہ سے مار دے تو میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کرے تو میں دین کی وجہ سے شہید ہو جاؤں آمین کہو میرے بزرگوں نے ایسی دعائیں مانگی خدا کی قسم شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے آمین آمین آپ میرے ساتھ وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ میں آپ کس کو وعدہ کراتا ہوں ہم وعدہ کرتے ہیں جسرک ڈاڑی رکھنے والے ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی ان علماء اکرام کی موجودگی میں ہم اہد کرتے ہیں آج سے پوری سنت رکھائیں گے نمازوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے آمین بیٹھ جائیں اچھا حضور کی آنکھوں کوئی ٹھنڈک کیا ہے ذرا بولو جلدی بولو میرے بھائیوں اچھا آپ میں کوئی ایسا ہے جو قیامت کے دن نمرود کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہو کوئی ہو تو ہاتھ اٹھاؤ میرے دوست کوئی فیرون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہو ابو جہل کے ساتھ میرے حضور فرماتے ہیں مگر ہر بے نمازی جو ہے نا وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا اتبا کے ساتھ کھڑا ہوگا شہبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا ایک آدمی نے آکے حضرت عمر سے کہا حضور ادھر دیکھو میں برباد ہو گیا کہ کیا ہوا کہ میں نے زنا کر لیا تو آپ نے فرمایا اس پہ کوڑے مارو کوڑے برساؤ پھر آپ نے حضرت علی سے کہا یار یہ ایسے ڈر کے آیا تھا میرے دوست یہ نماز کو نہ چھوڑو تو نماز حضور کی آنکھوں کی دونوں حاضرہ کے بولو انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ اور مسلکِ آلہ حضرت پر سختی سے قیم اور مسلکِ آلہ حضرت کیا ہے مسلکِ آلہ حضرت یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں گے کسی بھی بدعقیدہ سے آپ کسی طرح کا کوئی تعلق ہمیشہ چونکہ زندگی بہت لمبی ہماری ہم جب تک جییں گے نبی کے لیے جییں گے ہے نا